ویلکم تو مٹینل دیر سٹوڈن آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ گروپ ساف پلانٹس پلانٹس کے مختلف گروپوں کے حوالے سے ان ڈیفرنٹ پلیسز دی اماؤنٹ آف واتر دیفرنٹ ڈیو ٹو آویلی بلیٹی آف واتر دیر آر فور ٹائپس آف پلانٹس مختلف مقامات پہ جو پانی کی کہیں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے کہیں پہ کم ہوتا ہے لیکن کہیں پہ پانی کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی ہے ڈرائنس ہوتی ہے تو پانی کی موجودگی کے حساب سے پلانٹس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے چار گروپس کے اندر پلانٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آئیے ان کے نام جانتے ہیں پہلے کا نام ہے ہائیڈرو فائٹس اور سیکنڈ ون ہیلو فائٹس اور تھرڈ ون اس کو کہا جاتا ہے میزو فائٹس اور فورت ون اس کو کہا جاتا ہے زیرو فائٹس یہ چار گروپ ہیں پلانٹس کے اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے نئی ویڈیوز کے ہم پہلے یہ کیٹیگری پہ بات کریں گے اس کو کہا جاتا ہے ہائیڈرو فائٹس دیز آر دی ہائیڈرو فائٹس پلانٹس جو آپ کو پکچر کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ پلانٹس جو ہیں وہ ہائیڈرو فائٹس ہیں پلانٹس وچھ آر فاؤنڈ ان فریش وارٹر ہیبیٹیٹ پانڈ لیکس سٹریم دیار پارشلی اور کمپلیٹلی سبمجن وارٹر وہ پلانٹس جو کہ فریش وارٹر کے اندر پائے جاتے ہوں مثلا پانڈ ہے لیک ہے سٹریم ہے یہ یہ یا تو کمپلیٹلی جو ہے ڈوبے ہوتے ہیں یا پارشلی آدھا پانی کے اندر ہوتے ہیں آدھا پانی سے باہر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے پلانٹس جو فریش وارٹر کے اندر پائے جاتے ہیں اس کو ہائیڈرو فائٹس کہا جاتا ہے دیز آر دی ہائیڈرو فائٹس پلانٹس آپ تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جا تو پانی کے مکمل اندر ہوتے ہیں یا پانی کے تھوڑا ہی باہر ہوتے ہیں لیکن ہاف جو ان کا باڈی ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے دے ہیف سافٹ باڈی ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ نرم پلانٹس ہوتے ہیں یہ آہ روٹس آر آئیدھر ایپسنٹ آر پورلی ڈیویلپٹ ان کے جو روٹس ہوتے ہیں یا تو ایپسنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو آہ پورلی ڈیویلپٹ ہوتے ہیں ان پلانٹس کے روٹس لیوز وچہ آر مو آباو واتر کنٹین اسٹو میٹا ان اپر سرفیس فر ٹرانسپاریشن آہ یہ پلانٹس جن کے جو لیوز ہوتے ہیں واتر کے جو اوپر سائیڈ پہ ہوتے ہیں ان کے آہ سرفیس پہ اسٹو میٹا ہوتا ہے اور جس کے دریعے یہ واتر لاس کرتے ہیں ٹرانسپاریشن کا پروسیس کرتے ہیں تو ٹرانسپاریشن کا پروسیس جو ہے ان کے اندر اسٹو میٹا کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ اوپر سائیڈ ہوتی ہے ہیڈروفائٹس پلانٹس کیسے دیکھتے ہیں یہ ہے ہیڈروفائٹس پلانٹس یہ ہے سرفیس پہ تیرتا ہے دوسری کٹیگری پہ بات کریں گے اس کو کہا جاتا ہے ہیلو فائٹس پلانٹس وہ پلانٹس جو کہ سالٹی ایریاز کے اندر ہو جہاں پہ سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو یعنی کہ سی سائیڈ پہ سمندر کے کنارے پہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ہیلو فائٹس کہا جاتا ہے دی ہے ایف تو ایبزارب واتر فرام سچ سوائل وچہ ہے ہائر سالٹ کنسنٹریشن ان کو پانی جو ہے ان کے روٹس کو زیزب کرنا پڑتا ہے ایسی زمین سے ایسی سوائل سے جس پہ سالٹ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں نمک کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں ہیلو فائٹس پلانٹس جو ہوتے ہیں this is the ہیلو فائٹس پلانٹس سالٹی ایریاز کے اندر ہوتے ہیں ہیلو فائٹس فیس دس سیچویشن سالٹ کی جو سیچویشن ہے بائی ایکٹیو بلی ایبزارب سالٹ سالٹ into their roots as a result sale of the roots develop lower water potential which bring in water by osmosis ایسی تسیوشن کے اس طریقے سے فیس کرتے ہیں کہ ان کے جو roots پہ جو ہے ابزاربشن اف سالٹ زیادہ ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے lower water potential پیدا ہوتا ہے اور آسماسیس کے ہلپ سے پانی جو ہے وہ ان کے اندر جاتا ہے ان کی روٹس کے اندر سو this is the way of فیس دا سالٹی ایریاز ہیلو فائٹس جو ہیں these plants has salt gland on their leaves the gland help in removal excess water ان پلانٹس کے جو leaves ہیں ان میں ان کے سرفیس پہ جو ہے سالٹ گلینڈ پائے جاتے ہیں اور یہ سالٹ گلینڈ کیا کرتے ہیں ایکسیس جو سالٹ ہوتا ہے جو roots سے absorb ہوتا ہیں ان کو باڈی سے remove کرنے میں help کرتے ہیں some helipides absorb humidity by leaves due to the concentration of salt in the leaves کچھ جو ہیلو فائٹس ہوتے ہیں وہ leaves سے جو ہے نمی جو ہے humidity ہے وہ absorb کرتے ہیں کیونکہ ان کے leaves کے اندر جو ہے وہ سالٹ کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور پانی کی concentration کم ہوتی ہے تو یہ atmosphere سے humidity یا نمی کو leaves میں ذریعے absorb کر سکتے ہیں اس طریقے سے فیس کرتے ہیں جو مارشی ایریاز یا سالٹی ایریاز پہ جو پلانٹس ہوتے ہیں اب جو تیسری ہیلو فائٹس جو ہیں وہ دکھتے کیسے ہیں these are the helipides plants mangroves trees یہ جو سمندر ہوتے ہیں سی سیٹز ہوتے ہیں ان کے جو کنارے ہیں ان پہ یہ پلانٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں these are the card grass یہ بھی جو سالٹی ایریاز جو ہوتے ہیں ان پہ جو گراس ہوتی ہیں یہ بھی ہیلو فائٹس پلانٹس کی ایگزمپل ہیں اس طریقے سے یہ جو ہیں فیس کرتے ہیں سالٹی ایریاز کے کو اب ہم بات کریں گے میزو فائٹس پلانٹس کی these are the plants which grow in such soil which contain sufficient amount of water یہ وہ پلانٹس ہیں اس area پہ ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کی مقتار کافی بہتر ہو sufficient amount of water جہاں پہ پانی کی مقتار بہتر ہو تو میزو فائٹس پلانٹس وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں اور گروہ ہوتے ہیں میزو فائٹس پلانٹس جو ہیں یہ ان کو جو ہیں لینڈس پلانٹس کہا جاتا ہے because یہ جو ہماری جو زمین ہے جو بڑے بڑے جو پلانٹس جتنے بھی ہیں جو درخت ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہریالی دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ میزو فائٹس پلانٹس ہی ہوتے ہیں تو ان کو جو ہیں وہ most of the land plant of temperate zone جو ہے زمین کے اوپر جو ہے بڑے جو درخت ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے جو ٹائپس ہوتی ہیں میزو فائٹس پلانٹس کی ہم بات کریں گے میزو فائٹس اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ بائیلا جی کو اسی طریقے سے آسان ویسے سمجھ سکیں میزو فائٹس پلانٹس جو ہیں وہ کس طریقے میں کس طرح دکھتے ہیں these are the میزو فائٹس پلانٹس یہ ہریالی ہیں they can easily compensate water lost by transpiration through absorbing water from the soil جو پانی کے اگر لاؤس ہو جائے تو یہ پھر پانی کو جلدی recover کر سکتے ہیں because transpiration ان کے جو transpiration ہوتی ہے جس سے جو ہے leaves کے ذریعے پانی جو ہے باہر نکلتا رہتا ہے اور سوائل کے اندر سے roots کے ذریعے پانی absorb ہوتا رہتا ہے میزو فائٹس پلانٹس جو ہیں وہ ان کے اندر ایک اور بھی اچھی خصوصیات پائی جاتی ہے مثلا to prevent excess transpiration they have developed a waterproof external covering called cuticle پانی کی زیادہ مقتار کو جو ہے وہ باڈی سے باہر بچانے کے لیے ان کے جو leaves پہ surface پہ ایک external covering ہوتی ہے جس کو cuticle کہا جاتا ہے اور cuticle کیا کرتی ہے excess transpiration کو روکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں figure کے اندر جو leaves ہے اس پہ جو water کے drops پڑے ہوئے ہیں تو اسی مدد سے یہ excess amount of transpiration کو روکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں zero fights plants کی plants living in dry places such as desert plants جو کہ dry places یعنی کہ اور سی places جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہو وہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کو desert plant کہا جاتا ہے جو desert کے اندر area کے اندر ظاہری بات ہے shortage of water ہوتی ہے پانی کی بہت کمی ہوتی ہے desert سہرہ کے اندر تو وہاں پہ یہ plants پائے جاتے ہیں اب they face shortage of water ان plants کی جو سب سے بڑی problem ہوتی ہے تو ان کو جو ہے ایسی adaptation ایسا environment ملتا ہے جہاں پہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ان کو بہت بہت فیس کرنا پڑتا ہے water shortage کو زیرو فائٹک plants جو ہے وہ پانی کی پہلے ہم آتے ہیں زیرو فائٹک plants جو ہے وہ دیکھتے کیسے ہیں these are these zero fight plants جو سہرہ کے اندر ہوتے ہیں یہ اس کمی کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں water shortage کو ان کے اندر کون کون سی adaptation آتی ہے یہ کیسے جو ہے ایسے الائکو کے اندر گرو ہوتے ہیں یہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے زیرو فائٹس پلانٹس کی adaptation کو کہ وہ desert adaptation کو کیسے جو ہے اپنایا انہوں نے کون کون سی changes ان کے اندر لانی پڑتی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بٹن اور کمنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن اور اس طریقے کی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ بائیو کو آسانی سے سمجھ اور سیکھ سکیں Thank you very much